تاثب اور حسد ایک آدمی کے اندر اگر اپنے گروپ کے بارے میں اپنی جماعت کے بارے میں اپنی قوم کے بارے میں یا اپنے نسل کے بارے میں اپنی خاندان کے بارے میں اگر اس کو تاثب پیدا ہو جائے تو ایسا آدمی تاثب ایک بری صفت ہے جو حق بات کے قبول کرنے میں رکابت بنتی ہے ایک آدمی جب یہ فرق کرنے لگے کہ جو میرا آدمی بولے گا وہ ہم مانیں گے تمہارا آدمی بولے گا وہ نہیں مانیں گے تو اپنے اور پرائے کا فرق اس کو تاثب کہا جاتا ہے اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے حق حق ہے سچائی سچائی ہے چاہے بولنے والا کوئی بھی ہو لیکن تاثب جب آدمی کے اندر پایا جاتا ہے تو آدمی حق بات کو نہیں مانتا ہے یا بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے حق بات کو قبول کرنے میں تاثب ایک گندی چیز ہے ایک گندی صفت ہے جو کسی کے اندر نہیں ہونا چیئے اور اس کے سامنے جب بھی حق آئے تو اس کو مان لے یہ نہ دیکھے بولنے والا کون ہے تو تاثب بھی یہ روک دیتی ہے حق بات کے قبول کرنے میں کتنے لوگ آپ ان کے سامنے آپ سچائی پیش کریں حق بات بتائیں دلیل دیں قرآن اور حدیث کی لیکن وہ اس لیے نہیں مانتے ہیں کیونکہ آپ ان کی جماعت کے نہیں ہیں آپ ان کے گروپ کے نہیں ہیں آپ ان کے جو ان کی جماعت ہے جو ان کا گروپ ہے آپ اس میں نہیں آتے ہیں تو آدمی نہیں مانتا ہے اس لیے کہ وہ تاثب اس کے اندر ہے تاثب نہیں ہونا چاہیے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعوت کی روایت ہے کہ جو شخص ناحق میں اپنی قوم کا سپورٹ کرتا ہے وہ جانتا ہے غلط ہے لیکن اس لیے سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ میری جماعت کے لوگ ہیں یا میرے گروپ میرا خاندار ناحق میں اپنی قوم کا سپورٹ کرتا ہے اس آدمی کی مثال ایسے ہے جیسے اونٹ کھائی میں گر رہا ہے اور یہ اس کی دم پکڑ کے کھیچ رہا ہے اتنا بڑا اونٹ کھائی میں گر رہا ہے لٹکا ہو اور ایک آدمی اس کی دم پکڑ کے کھیچ رہا ہو بچا پائے گا اس کو نہیں بچا پائے گا تو جہاں اونٹ جائے گا وہاں پکڑنے والا بھی جائے گا تو غلط میں یا ناحق میں اپنی قوم کا سپورٹ کرنے والا بھی انجام کے اعتبار سے کہاں جائے گا کھائی میں جائے گا تو یہ تعصب انسان کو حق بات سے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہی ہے یہی یہود کے اندر بھی تھی یہود کے اندر بھی تعصب تھا ان کے سامنے سچائی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ نے حق بات پیش کیا ان کے لئے ان کے سامنے پیش کیا انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا بھی تھا ایک نبی آنے والے سب ان کو معلوم تھا نبی کو پہچانتے بھی تھے وہ یارفونہو کما یارفونہو ابناؤنہو وہ لوگ نبی کو ایسا ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے پہچاننے کے باوجود نہیں مانا کیوں نہیں مانا تعصب تھا ان کے اندر حصب تھا ان کے اندر اور اللہ نے ان کے حصب کو کئی جگہوں پر ذکر کیا قرآن میں تو یہ تعصب تھا جو ان کو روک دیا نبی کو پہچاننے کے بعد بھی حق پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا نہیں مانا تو تعصب انسان کو حق بعد سے روکتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے سامنے جب بھی حق آئے بولنے والا کوئی بھی ہو ایک بچہ بھی بول رہا ہے اگر وہ حق بول رہا ہے اس کے پاس دلیل ہے قرآن کی اور حدیث کی ہم کو اسے ماننا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کس کا ہے کدھر کا ہے چھوٹا بچہ ہے کس جماعت کا کچھ نہیں حق حق ہے بولنے والا کوئی بھی ہو تو تعصب بھی یہ انسان کو روک دیتا ہے اس لیے جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر ہمارے اندر